فرمایا وَمَنْحَاتُنَنِ الْإِثْمَ فرما کہ تحجد کے اندر ایک چیز اور ہے یہ گناہوں سے رکنے والا ہے یعنی جو تحجد کا عادی ہو اور پڑھتا ہو خطری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے کیا کریں گے زائر سی بات ہے جو عادی رات کو اٹھے گا یا تحجد پڑھ لے گا وہ کیا گناہ کرے گا یہ نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے گناہ تو ہوئی جاتے ہیں لیکن زائر سی بات ہے یہ چیز کو گناہوں سے رک لے گی اور فرما وہ تکفیر اللہ سیات یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے کیا یعنی چاہے وہ معافی مانگے اور اسی میں قرآن پر وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَقْفِرُونَ کہ وہ سہر کے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور آخری ٹکڑا ذرا سن لیجئے یہ بہت ہم ہے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے وَمَطْرَدَتُ لِدَّائِ عَنِ الْجَسَدُ یہ جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے یہ جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے اس لئے جو تحجد گزار ہیں آبندے اس کے وہ بہت کم بیمار ہو جاتے ہیں آخری عمر میں تو ہوئی جاتے ہیں کہ بھئی ذرا خوب اللہ تعالیٰ ان کو کیا دھولے اور درجات بلند کر لیں اس سے معلوم ہوا کہ آمالی صالح سے بھی بدن کے تقلیف دور ہو جاتے ہیں اس سے مسواق کر لو تو اس کا یہ فائدہ ہے اور اس طرح سے سنت رامل کرو تو یہ فائدہ ہے یہاں فرمایا کہ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے یہ بیماریوں کو بھگانے والا ہے کیا جس طرح سے کوئی آدمی لاتھی اٹھاتا ہے تو کسی کو بھگاتا ہے نا تو وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا تحجد کی نماز بدن کے روگ اور بدن کے تقلیف کو بھگانے والا ہے کیا انہیں بہت جلدی وہ بیماریاں اس سے کیا ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں بھگانے والا ہے تو اچھا چونکہ تحجد میں تلاوت بھی کی جاتی ہے اب تحجد پڑے گا تلاوت نہیں کرے گا تلاوت کے بارے میں ابھی یہ ہے تلاوت سے بھی بدن کے امراض دور ہو جاتے ہیں چنانچہ کہ روایت ہے اس میں ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے غلے میں درد ہے کیا آپ نے فرمایا کہ تلاوت کر لو کیا کر لو ایک اور شخص آیا اس نے بھی کہا مجھے فلان تکلیف ہے وہ روایت کے الفاظ مجھے پورے یاد نہیں ہیں اس نے سردرد کہا یا کیا درد کہا تو حضرت نے فرمایا کہ تلاوت کر لو کیا اس کو بھی فرمایا تلاوت کر لو اس کو بھی فرمایا تلاوت کر لو معلوم یہ ہوا تلاوت کرنے سے بدن کے امراض بھی دور ہو جاتے ہیں چنانچہ اس کا تجربہ بھی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلان تکلیف ہے یہ فلان تکلیف ہے تو ان کو کچھ عورات و وضائب دیتے ہیں پڑھنے کے لئے بھائی حلم دوسری پڑھ لو اتنی مرتبہ اکتالیس مرتبہ آئیتال کرسی پڑھ لو وہ پڑھ لو یہ پڑھ لو تو وہ کتھ کہتے ہیں بھائی کہ ہاں مجھے کوئی کافی فرق آ گیا تو معلوم ہے کہ تلاوت سے بھی ذکرہ ازکار سے بھی اور بالخصوص تحجد سے آدمی کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے